ایشی لنکس اور ظاہر سے بات ہے یہ جو تمام نام آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سنجیف تیاغی، جولی تیاغی، جوکسا تیاغی، گوتم کھیتان، دوسری طرف یوڈوہر کی کارلو گیروسا، پریشن مشیل یہ تمام نام ہیں جب تک ان کی جانچ نہیں ہوگی جب تک ان سے پوشتاچ نہیں ہوگی اس معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی پرگتی نہیں کی جا سکتی تو اس معاملے میں جن بھارتیوں کے نام سامنے آ رہے ہیں ان کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے وہ آخر کہاں ہیں، ان کا کیا کہنا ہے زینیو سنواتا، نیرشتھاکر نے ان تک پہنچنے کی کوشش کی ڈلی کے وی وی آئی پی علاقے فیروشہ روڑ میں یہ ہے آدیشور سوسائٹی اور اسی سوسائٹی کے پہلے مالے پر رہتے ہیں جولی تیاغی جولی تیاغی جو پور وائس انا پرموک، ایس پی تیاغی کے کزن ہے اور یہاں ان کا آفیس ہے پہلے تل پر آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں کون ہے اور کس سے ملاقات ہوتی ہے اس میں نام ہم نہیں جانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ تیاغی صاحب کا یہ ہے کل تو دیکھے تھے ان کا اسٹاپ کا سنجی تیاغی جی کا گھر ہے نا یہ تیاغی جی ہے، اب سنجی پھر کیا ہے یہ پتر آج کوئی نہیں، صبح سے کوئی نہیں دیکھتے ہیں اس وقت ہم کھڑے ہیں جولی تیاغی کے آفیس کے باہر ہم نے کافی یہاں کوشش کی کہ کوئی ہم سے بات کرے، کافی ہم نے بیل بجائی لیکن کوئی اس میں نہیں ہے پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ ڈیٹھ دن پہلے تک جولی تیاغی یہاں آئے تھے لیکن اس کے بعد یہاں نہیں آیا اور ڈیٹھ مہینہ پہلے تک یہاں ان کا آفیس چلتا تھا، ان کی کمپنی جو تھی جولی کارپس، اس کا کام دھام یہی سے چلتا تھا لیکن فیل حال یہاں کوئی نہیں رہتا ہے اور جب سے آج صبح سے جب جولی تیاغی کو میڈیا نے ڈھوننا شروع کیا، اس کے بعد سے ان کا کوئی پتہ نہیں جل پا رہا ہے اور کافی کوششوں کے بعد بھی ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے اسی آفیس سے ان کے جولی کارپس تھا، اس کا کام چلتا تھا جہاں سے کہا جاتا ہے کہ ہتھیاروں کے سودے انجام دیتے تھے اسی آفیس سے کرتے تھے نیرچ تھاکر ہمیں بتا رہے تھے اس پورے معاملے کے جو دیسی لنکس ہیں یعنی بھارت کے اندر اور ظاہر سے بات ہے یہ تیاغی بندھو جب تک پکڑ میں نہیں آئیں گے تب تک اس معاملے میں کسی بھی طرح کی ترقی کی گنجائش نہیں ہے اور اگر ہم نے بات کی دیسی لنکس کی تو ویدیشی لنکس بھی خاصے اہم ہیں آخر کیا ہیں یہ ویدیشی لنکس کون لوگ ہیں شامل زینی اسمواتا کرشن مہنبشر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کی حقیقت اس سودے سے جڑے کئی انترراسٹی کرداروں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں مائیکل کرشین یونائٹڈ ٹنگنم کا رہنے والا بھارت کے رکشہ سنسطانوں میں اچھی گھسپیٹ کہا جاتا ہے کہ اس کے پتا کی بھی بھارت کے طاقتورنوں کے ساتھ اچھی جان پہچان تھی یوڈو ہش کے وہ شخص جس کی جانچ سے پورا معاملہ یہاں تک پہنچا دو پاسپورٹ ہیں ایک اٹلی کا دوسرا امریکہ کا سویڈجر لنڈ میں رہتا ہے پچھلے سال اٹلی کی جانچ ایجنسیوں نے اس سے کئی بار پوچھتاش کی کارلو ہش کے کا بیجنس پارٹنر کہا جاتا ہے کہ اٹلی کی جانچ ایجنسیوں کے پاس جو ٹیپ ہیں اس میں ہش کے اور کارلو کئی بار وی وی آئی پی سودے اور اس کی دلالی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کرش مہنمشنا زی نیوز ڈلی تو ہم نے آپ کو بھارتیے اور ویدیشی لنڈز دونوں بتائے اور جانچ ایجنسی کو ان پر فوکس کرنا ہوگا اب سلسلیوار طریقے سے ایک ایک نام جس کے ہم نے چرچہ کی ہے ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے ان میں سنجیو تیاغی کا نام سب سے اہم ہے سنجیو تیاغی بزنسمن ہے اور ایس پی تیاغی کے قریبی ہیں دوسری طرف جولی تیاغی بھی بزنسمن ہے اور ایس پی تیاغی کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں ڈاکسا تیاغی بھی بزنسمن ہے اور اسی طرح سے وہ ایس پی تیاغی کے بہت قریب ہیں گاؤتم کھیتان جن کے ہم بات کر رہے ہیں یہ بزنسمن ہونے کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ بھی ہیں دلالی کی اس کھلاسے میں کھیتان کا نام بار بار سامنے آ رہا ہے گاؤتم کھیتان گیوڑو ہسکی اور کانونی کے وکیل اور ان کے کانونی صلاحکار بھی رہا ہے اس گھوسکان میں گیوڑو کا نام بھی شامل ہے اور جن ودیشی کرداروں کے نام اس سے جڑے ہیں گیوڑو ہسکی سب سے اہم ہے ہسکی بھارت میں ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے جڑا ہے اور ایک ریل اسٹیٹ کامپنی کے بورڈ میں بھی شامل ہے دوسرا کردار کارلو گیروسا کا گیروسا گیوڑو کا بزنس پارٹنر ہے اس کے پاس امریکہ اور اٹلی کا پاسپورٹ بھی ہے فلحال وہ سوچزلن میں ہے دلالی کے اس معاملے میں وہ پہلے بھی ایک بار گرفتار ہو چکا ہے تیسرا ودیشی نام ہے کرشین مائیکل کا مائیکل کے بھارتی راج نیتاؤں سے گہرے تعلق تھے ان کے پتا جو ہیں وہ بھارتی ڈیفنس لابیز کے بہت قریب ہیں سوچزلن میں غور کیجئے گا اس بات پر سوچزلن میں ان کے خلاف ارس وارن بھی ہیں مائیکل جو ہیں وہ بھارتیش ناغرک ہیں اور فلحال دوبائی میں رہ رہے ہیں تو اگر آپ نے آج کی راجنیتیں گھٹنا کرم پر نگاہ ڈالی ہوگی تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہو کس طرح سے بی جی پی لگاتار کانگریس پر حملے کر رہی تھی مگر کیا یہ سچا ہی ہے کیا اس ہمام میں یہ دونوں بڑی راجنیتک پارٹیاں ہیں جی ہاں اگر اس ہیلیکاپٹر خرید پر گوھر کریں تو سوال بی جی پی پر بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ وی وی آئی پی بڑے کے لیے نئے ہیلیکاپٹر خریدنے کا عادش سال دو ہزار میں رکشہ منتری جارج فنانڈس نے دیا تھا ضرورت بتائی گئی تھی اے سی ہیلیکاپٹر کی جو لد داک تک پہن سکے اس کے لیے نیا اے ایس کیو آر ایرو سپیس سپلائر کوالٹی ریکوائیمنٹ بھی بنایا گیا تھا جس کے تحت ایسے ہیلیکاپٹر کی ضرورت بتائی گئی تھی غور کیجئے گا جو تین سو پچاس کلومیٹر پتی گھنٹے کی رتار سے اڑ سکے تین سو اسی کلومیٹر کی رینج ہو اس کی اور اٹھارہ ہزار فیٹ کی اوچائے تک اڑ سکے لیکن اب یہاں پر بہت غور کیجئے گا سال دوہزار چار میں ان نیوموں میں بدلاف کر دیا گیا سوال یہ کہ ان پہلے کے نیوموں کے تحت اوگسٹا ویسلنڈ کھرا نہیں اترتا تھا وہ شروعاتی بیڈر بھی نہیں تھا نیوموں میں بدلاف کر سروس سیلنگ جو ہے وہ اٹھارہ ہزار سے گھٹا کر پندرہ ہزار فیٹ کر دی گئی اس کے بعد اوگسٹا ویسلنڈ نے ہیلیکاپٹر کی خرید کے لیے پرستا بھیجا اب یہاں پر سرکار بدل جاتی ہے یہاں تک آپ نے دیکھا انڈیے کی بھومی کا اب یو پی آتی ہے سین میں یو پی شاسن کے دوران ہیلیکاپٹر کی خرید پر مہور لگی اوگسٹا ویسلنڈ سے تین ہزار پانس سو چالیس کروڑ روپے میں بارہ ہیلیکاپٹر خریدنے کا نرنہ لیا گیا جن میں تین ہیلیکاپٹرز اسی سال وائیو سینہ کو مل بھی گئے لیکن اس کے بعد ایک مہینے بعد ہی اٹلی میں فن میکنکی کامپنی کے سی اے او کی گرفتاری ہو گئی ہم سیدھر اکرنا چاہیں گے اپنے سانتہ نیراج تھاکور کا جل سک میرے ساتھ نیوز روم سے جڑ رہے ہیں نیراج آپ سے میں یہاں پر جاننا چاہوں گا سی بی آئی اس ماملے میں جانچ کیسے کر رہی ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی اندھیرے میں تیر چلانے کے کام کر رہی ہے سی بی آئی جی بلکل ابھی سار کیونکہ کل جب گھوشنا کی گئی تھی رکشہ منطری کی طرف سے کہ یہ ماملہ سی بی آئی کو دے دیا گیا ہے اور وہ ہی اس کی جانچ کرے گی آج صبح ایک فارمل لیٹر سی بی آئی کے پاس پہنچا جانچ کو لے کے اس چٹھی کے ساتھ ایک بریف ہسٹری اس پورے کیس کی کہ کب کب کیا ہوا دو ہزار میں کیسے اس کی ضرورت بتائی گئی دو ہزار تین میں کس طرح سے اس کو لے کے جو نیم تھے وہ بدلے گئے تھے اور اس کے بعد کب کب اس میں جو ہے کب اس میں جو ہے وہ اپلائی کیا گیا اور کب جا کے ڈیلیوری ہوئی ایک بریف ہسٹری سی بی آئی کو سونپی گئی لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے عبیسار کے اس کے ساتھ اخباروں کی کٹنگ اخباروں کی وہ کہ چیزیں سامنے آئی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے صرف جو اٹلی کی ریپورٹ ہے اس کے آدھار پر ہی یہ مانا گیا ہے اور یہ جانچ کے لیے آگے دے دیا گیا ہے فلحال فلحال نہ تو منسٹر اف ڈیفنس کے پاس کچھ ہے اس معاملے کو لے کر اور نہ ہی سی بی آئی کے پاس تو جیسے ہم آپ کو لگتار بتا رہے ہیں کہ رکشہ منترالے ہو سی بی آئی دونوں اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں جس کا ذکر ابھی ابھی نیرج نے کیا کہ یہ ایک بریف ہسٹری ایک طرح سے سنرچنا سامنے پیش کی گئی اور ساتھ میں نیوز پیپر ریپورٹس کی کٹنگ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہم اکثر سرکار سے کٹن سوال کرتے ہیں تو اکثر سرکار کے ملازم سرکار کے پردھیدی کیا کہتے ہیں میڈیا سے کہ ہم میڈیا ریپورٹس پر پرتکریائیں نہیں دیں گے مگر یہاں کیا ہو رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے بہرحال ہم نے بات کی پورو ایئر شیف مارشل ایس پی تیاغی سے انہوں نے اپنا ڈیفنس کیسے پیش کیا آئیے سنتے ہیں سارے کاغذات ہوں گے اس کی سی بی آئی جانکاری کرے کہ دیکھے گی اور اس کے بعد سب ساتھ تتھیے سامنے آ جائے گا آپ کیسا سوال پوچھ رہے ہیں نہیں میں اس کا جواب بھی نہیں دوں گا آپ تو یہ تو یہ تو آپ آپ ازدام لگا رہے ہیں میرے میرے کچھ رسطہ داروں کا نام اور میرا نام بھی اسے سمبت دیتا ایک دو بار پہلے بھی آیا چکا ہے شوق لگا لیکن یہ بھی ہے کہ میرے کو جانکاری ہے کہ اس میں کوئی گڑھ بڑ نہیں ہو جہاں تک میری جانکاری ہے تو یہ بھی لگا کہ اچھا ہے انکواری ہو جائے سپات پوری پتا بڑی آئی دو ہزار تین میں سرکار نے کہا کہ ایک ہی ہیلیکپٹر کمپنی ہے جو اٹھارہ آزار فٹ پہ پہ پہنچنے والا جہاں جبانہ آپ کو دے سکتی ہے اس کا جو کیبن کا جو ہائٹ تھا اس میں وہ ایس پی جی والے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے چھے فٹ والے تو اس کو مدھے ردر دو ہزار تین میں بی آئی پی ہیلیکپٹر کے ریکوارمنٹ بدلی کرتی ہے دو ہزار چار میں جب چیپ بنا اور دو ہزار ساتھ میں میں ریٹائر ہو گیا اس دوران میں کوئی چنجد نہیں لیا اتنی خبریں آ رہی ہیں تو کچھ تو ہے وہ کیا ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں جروع بتاتا تو کیا پوروی اے شیف مارشل کو بلی کا بکھرہ بنایا گیا ہے اور ایک بات تہہہ لگتار آج ہم نے سلسلیوار طریقے سے جو آپ کو تمام پہلو بتائے ہیں اس سے سپشت ہو جاتا ہے کہ ان تین تیاغی بندھوں پر شکنجہ کسنا ہوگا ان پر ایک دھر پکڑ کرنی ہوگی جس سے جاچ ایجنسیوں کو کچھ مدد ملے گی اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ تمام پہلو ہیں جب تک روشنی نہیں پڑے گی ماملہ آگے نہیں بڑے گا اور اب رکھ کرتے ہیں سہارا شریف کو تگڑا جھٹکہ ملا ہے سیبی نے سہارا گروپ کی دو کمپنیوں کے کھاتے سیل کرنے کے آدیش دیئے ہیں سہارا گروپ کے مالک سبرترائے کے سہارے پر بھی کھکھاتے پر بھی تلوار لٹکی ہے ان کی ساری چل اور اچھل سمپتی کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر سیبی نے سبرترائے سہارا اور ان کی دو کمپنیوں کی سمپتی اور کھاتے سیل کرنے کے آدیش کیوں دیئے دراصل سہارا گروپ کی دو کمپنیوں سہارا انڈیا ریل ایسٹیٹ کوپریشن اور سہارا ہاؤزنگ انڈیا کوپریشن پر لوگوں کے پیسے نہ چکانے کے آروپ لگائے ہیں معاملہ دیش کی سرووچ عدالت تک پہنچا اور اکتیس اگز دو ہزار بارہ کو سپریم کورٹ میں سہارا گروپ کو ان کے نویشکوں کو چوبیس ہزار کروڑ کا روپے لٹانے کے آدیش دیئے ساتھ ہی پندرہ فیصدی کی در سے بیاز دینے کا آدیش دھیا لیکن آروپ ہے کہ سہارا تے وقت بیت جانے کے باوجود پیسہ نہیں لوٹا سکا جس کے بعد پانچ فروری کو سپریم کورٹ نے سیبی کو پھٹکار لگائی اور آپ کے سامنے نتیجہ ہے کہ اب سی بی آئی نے ان کی چل اچل سمپتی کو پرک کر دیا ہے اور سہارا شریف وقت زبردست مشکل میں ہے ہم سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے اپنے سوا تا اجوال نارائن کا جو اس وقت میرے ساتھ نیوز روم سے جڑ رہے ہیں اجوال ہم اس پورے گھٹنا کرم کو پورے ریل اسٹیٹ میں جو ایک سینٹیمنٹ چل رہا ہے اسے کس طرح سے جوڑ کی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اگر ہم ریل اسٹیٹ کے ساتھ اس کو فیننیشل مارکٹ سے جوڑیں تو کافی بہتر ہوگا کیونکہ تمام طرح کی کمپنیاں ریل اسٹیٹ کی بھی دوسری کمپنیاں بھی مارکٹ سے پیسہ جھٹا لیتی ہیں ڈیونچر کے مادیم سے پیسہ جھٹا لیتی ہیں دوسرے ڈیپوزیٹس کے مادیم سے پیسہ جھٹا لیتی ہیں اور بھاری جو ہے انٹرسٹ کا دعویٰ کرتی ہیں کہ بھی آج کافی بڑیاں ملے گا لوگ جو ہے بینکوں میں پیسہ رکھنے کے وجہے ان کے پاس پیسہ رکھتے ہیں اور وہ پیسہ ان کو کبھی واپس ملتا ہی نہیں ہے انٹرسٹ کی کیا بات ان کو اپنا مولدن واپس نہیں ملتا ہے تو یہ قدم ریگولیٹر کی اور سے سیبی نے حالکہ سپریم کورٹ کی فٹکار کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے لیکن جو ریٹیل نویشک ہے ایسے جو بھی انسٹرومنٹس میں جو انویسٹ کرتا ہے اس کے لیے کافی فائدے مند قدم ہے کہ اس کو سہارا پر ایک دباؤ ہوگا کہ اس کو پیسہ واپس کرے یا پھر سیبی جو ہے ان کی سمپتی کو لیکوڈیٹ کرتے کی پرکریہ پوری کر کے ان کو پیسہ واپس دے گی لیکن ایک سگنل جا رہا ہے کہ کوئی بھی گلت طور طریقوں سے کسی کا پیسہ کتنی بڑی کمپنی کیوں نہ ہو دباؤ نہیں سکتی انویسٹر ایڈوکیشن اور انویسٹرز کو ایمپاور کرنے کا بھی یہ ایک قدم ہے اس روپ میں بھی ہم اس کو دیکھا ہوں خود سہارا شری کتنی بڑی مشکل میں ہے کیونکہ سمپتی تو کر دی گئی ہے مگر کیا اتنی لیکوڈیٹی ہے کہ نویشکوں تک اس کی بھرپائے ہو سکے دیکھیں یہ کہنا بلکل مشکل ہے کیونکہ ان کے جو جتنے بھی انٹیٹیز ہیں جتنے بھی کاروبار ہیں وہ الگ الگ پھیلے ہوئے ہیں اور کاروبار میں سب سے بڑی سمسیاں ہوتی ہے ورکنگ کیپٹل کی جو کاروبار کو چلانے کے لیے جو کیپٹل ہوتی ہے آپ جتنا اپنا کاروبار پھیلاتے ہیں اتنا زیادہ کپٹل کی آپ کو ضرور ہوتی ہے اور اس سمیں اگر آپ کو اگر ہم بات کریں چوبیس ہزار کروڑ کی اور اس میں اگر ہم سہارا کے دعوے کو مانیں تو پانچ ہزار کروڑ ہو لٹا چکے ہیں انیس ہزار کروڑ ایسی رقم لانا جس کے بارے میں آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہو تو بہت بڑی مشکل ہے کیونکہ اگر ہم یہ رقم واپس بھی کر دیتے ہیں تو ہمارے دوسرے کاروبار پر اس کا بری طرح اثر پڑے گا اس وقت کتنی بڑی مشکل میں ہے مگر ریل ایسٹیٹ کاروبار کی نگاہ سے دیکھیں تو عام نویشک کے لیے بھی اپنے آپ میں ایک ساکر آتما خبر کہی جائے گی وقت تو چلا ایک بریک کا مگر بات کریں گے ہم ویوادہ اسود نتیانن کی کہ کس طرح سے اب انہیں مہا منڈلیشور بنایا جا رہا ہے سادھو سماج ہو چکا ہے تو پھڑ کہیں نہیں جائے گا